اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اینکی ایڈ نیوز اہم حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم خالد حکومت کی تحادی جماعتوں نے آرد شیف کے تدری کے معاملے پر وزر آزم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا وزر آزم حسن حنوالی اصلاف میں فیصلہ سابق صدرہ سکھ زردارے نے کہا کہ شہباز شریف آپ وزر آزم ہیں آئے دی احتیار اور سحقات آپ کو سنپا ہے مشاورت کرنے پر اتحادی جماعتوں نے حضر آزم پر شکریہ آدھا کیا آرمی چیف کی تائیناتی حضر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا حسوسی جلاس داری اہم تقربیوں سے متعلق آرمی ایٹ میں ترامیم فرگورد سمری آج کی صدر مملکت کو ارثار کیے جارے کاریم کار وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آزم منیر کو آرمی چیف تائینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی حضر اطلاق ملی مورنزیر کے مطابق جنرل آسی منیر نئے آرمی چیف ہوں گے ساہر شمشار چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاپ ہوں گے 28 صدر عارف عربی کے پاس چلی گئی آرمی چیف نے سادشی بیانی کو سختی سے رت کر دیا کہا کہ جھوٹھا بیانیاں بنا کر ہی جان پیدا کیا گیا ہے اب جھوٹھے بیانی سے راہ فرار اپنا ہی جا رہی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فوج بیرونی سادش پر چھپ رہے بیرونی سادش پر فوج چھپ رہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخرت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شاہستہ زمان کا استعمال کیا ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے عزاد کشمیر پارٹی فورس کے افسر کا بیان حقائل کے منافع ہے بیان بارٹی فورس کی فریم زہدیت کا آقاس ہے لانس پیٹس اور دیشنگرگوں کی مجودگی کے الزامات مصرک کرتے ہیں پاک پوچھ کی بارٹی فورسی افسر کی عزاد کشمیر سے متعلق بیان کی مصمت کہا پاک پوچھ زماد کشمیریوں پر مصالب سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے پاک پوچھ علاقہ امن اور استحقام کی حامی ہے ہماری امن کی ہواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے چیئرمن پی ٹی آئی امران حان کا بڑا گاوہ سامنے آ گیا کہتے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے پر صدر مجھ سے مشاورت کریں گے سمری آنے کے بعد میں اور صدر آئیت کے مطابق کھیلیں گے آرمی چیف کی تائیناتی میرک پر ہونی چاہیے لندن میں بیٹھا مجرم کیسے فیصلہ کر سکتا ہے پیپل پارٹی کے سنیا رہنما کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ صدر نے سمری روکی تو ہم بھی اس کا توڑ کر سکتے ہیں سینے ترین افسر کو آرزی کمان دی جا سکتی ہے ہم پھر وزدی آسل و مجودہ چیف کو کام جاری رکھنے کا کہہ سکتے ہیں عمران خان سائپر سے ماشر سے آئی امریک ماندے سے کھیلیں خان سائپ کس کس چیز کے ساتھ کھیلیں گے آباد ائرپورٹ پر ایٹی آر تیارے کی ہنگامی لینڈنگ سی اے اے کے مطابق ایٹی آر تیارہ سکر سے اسلام آباد آ رہا تھا ائرپورٹ سے دون آٹیکل میل دور پائلٹ نے میڈے کال دی پائلٹ نے دورانے پرواز انجن نمبر ٹو آگ لگنے کی وارڈنگ پر بند کر دیا جہاز نے ایک انجن کے ساتھ واہی فاظت لینڈنگ کی جہاز میں چبر مسافر سوار تھے چیپ اگزیکٹیو آفیسر ایڈوکیشن سیارپورٹ نے محمد فرکان کو پرینسپل گورنمنٹ ہائی سکول بڑی آنا تائینات کر دیا نوٹیفکیشن بی چاری مطلی مقاتبے فکر حضرات کے سی اے او ایڈوکیشن سیارپورٹ کے اس اقدام کو بھوپس رہا اہل ایڈاکہ کے معززین نے محمد فرکان کو پرینسپل کارچار سنبھالے پر پھولوں کے گدستے اور گمباری بات پیش کی حمدر شہباز کو ہی رفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے حلاف نیر کی درخواست پر سمات سپریم کارٹ کی رفتاری سے قبل آگاہ کرنے کا لہا اور ہائی کارٹ کا حکم کال ادم قرار دے دیا عدالت ہی حمامس دیئے کہ رفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کی قانون میں کوئی شرط موجود نہیں کینیڈا کے شہر میں گنڈ میں بیوی کے قتل کے اعزام پاکستانی کے رفتار پولیس کے مطابق ریلو جگڑے پر شوہر نے بیوی کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا عمران حان پر قاتلانہ حملے کا واقعہ جیائیٹی تحقیقات میں دوسرے حملہ آواتی موجود ہی اور فرانسی کے شواہد نہیں ملے کنٹینر پر کھڑے ایک گارز کی پارنگ کے ٹھوز شواہد ملے ہیں شنات کے لئے کنٹینر پر موجود تمام گارز کے اس لئے کا فرانسی کرائے جائے گا اور فیفا ورلڈ کپ کے سنسوری ہے اس مقابلے جاپا نے فیورٹ جرمنی کو دو ایک سے شکست دے کر تاریخ رکم کر دی سپین نے کوسٹاری کا کوئی اکتر پاک قابلے کے بعد ساتھ اشار یاسی پر سے شکست دی مراکش اور گروشیا کا میٹس برابر رہا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں کیانا نیوز اللہ حافظ